پاکستان فرسٹ سکول کے اندر بچوں کی سموکنگ کی عادت اور ان کو ڈرگز کی جو فرامی ہو رہی ہے آخر وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کون کون سے ریسورسز ہیں جن کے تھروں جو ہے یہ چیزیں ان کے پاس پہنچتی ہیں دوسری بات ہم یہ کرتے چلیں کہ آخر جو ہے سوسائیٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ ہر ایک بچہ اور بڑا جو ہے اوپن لی کس طریقے سے گھٹکا مین پوری چرس اور ان چیزوں کا کنزپشن کر رہا ہے آخر ان کو یہ اس چیز کی فرامی ہو کہاں سے رہی ہے جبکہ law enforcement agency exercise and narcotics control department اور جتنے بھی یہ departments ہیں وہ بھی proper کام کر رہے ہیں تو آخر یہ کون سے مافیا ہیں جو ان چیزوں کو promote کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری youth پہ effect پہ رہا ہے آج ہم اس topic پہ بات کریں گے اور being a doctor میں اس چیز پہ بھی discuss کروں گا کہ اس کے health hazards کیا ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو young generation ہے وہ تبہ ہو رہی ہے اور اس چیز کی addiction کی طرف جا رہی ہے اور ہم ان پہ جو ہے وہ اپنے guest بھی ہم نے بلائی ہیں جو orthopedic dentist ہیں اور ان کو ان سے ہم discuss کریں گے کہ جو ہے یہ چیز آخر کس طریقے سے آپ ان کی field میں جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے اور وہ کون کون سے cases deal کرتے ہیں کافی چیزیں جو ہیں وہ consume کرنے کی وجہ سے بہت سے health hazards آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے death کا ratio دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سے health issues ہیں جن کی وجہ سے cancer اور اس جیسی جو ہے وہ بیماریوں کا جو ہے وہ progression اور ہوتی جاری ہے آئے ہم ان کو اپنے show میں welcome کرتے ہیں ڈاکٹر مہر کو جو operative dentistry کے اندر surgeon ہے اور اسٹرائیونیوریسٹی کے اندر as a lecture جو ہے وہ اپنے جو ہے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر مہر کیسی ہیں آپ علیکم اسلام میں بالکل ٹھیک ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے show میں آنے کا اور میں آپ کو welcome کرتا ہوں ہمارے show میں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا خاص خاص شکریہ کہ آپ نے مجھے invite کیا دوسری بات جو آپ نے topic اٹھایا وہ بہت اہم ہے اور اس کے awareness بہت ضروری ہے کہ ہماری عوام میں ہماری society میں اس کی آئے کیونکہ یہ بہت common ہو گیا اور I appreciate کہ آپ نے اس پہ start کیا میں اس بات سے ہی کافی وہ ہوں کہ society کے اندر آپ بچوں کو دیکھیں کس طریقے سے اسکولوں کے باہر آپ کے باس فیڈ میں کون کون سے اسے کیسے آتے ہیں جس کو آپ فیس کرتی ہیں exactly میں بھی یہی اکثر جب جا رہی ہوتی ہوں اس طرح تو میں پوائنٹ میں دیکھتی ہوں کہ کالج کے باہر سے ڈریٹ سموک کر رہے ہوتے ہیں وہ شروع میں تو اسٹائل کے بیسس پہ start کرتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے کیا حیزرڈ دیتی ہیں وہ ان کو اندازہ نہیں ہے تو وہ ڈائریکلی تب سے پہلے تو ہمارے اورل پہ آ جاتے ہیں نہیں تو یہ کافی کارسنوجینک بھی ٹوبیکو یوز جس طریقے سے انہوں نے کافی جو برینڈ سے انہوں نے اس کی پرنٹنگ بھی کیوئے کہ ٹوبیکو یوز جو ہے وہ کینسرس تو ہیلتھ ہے تو آپ کے پاس جو کیسے آتے ہیں از اوپریٹیو سرجن تو آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس لیول کے آپ کے پاس جو ہے کیسے کو آپ ایڈرس کر رہی ہوتی ہیں موسیلی سٹیننگ بھی تو ایک نارمل ہی ہو جاتی ہے سٹیننگ ہو گئی کیلکلس ہو گیا اور پھر جن جائے وہاں سے بلیڈنگ آنے ہونے لگتی ہے اور اسپیشلی جو ٹوبیکو یوز کرتے ہیں اور جو ان کا موں کم کھلنے لگتا ہے وہ خطرنے آگ بات ہوتی ہے کہ اگر موں کم کھل رہا ہے تو میں یہی بولوں گی کہ وہ فورا اپنے قریبی ڈینٹسٹ کو دکھائیں اور اس کی کوئی ایکسرسائز یا مساج لیں جسے وہ تھوڑا بیٹر ہو جائے اور فورا اس چیز کو روکنا ہے نہیں جیسے آپ نے بات کی کہ چوئنگ ٹوبیکو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ناظرین آج کل جو ہے یہ جو گھٹکا مین پوری اس ٹائپ کے جتنے بھی ٹوبیکو یوز ہو رہے ہیں اور ان کی جو لس لوگوں کو لگی ہوئی ہے جن کے وہ بیس تیس اوپے میں اپنی جان کے سعودے کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس جیسے آپ نے چوئنگ ٹوبیکو کی بات کی یہ کتنا کینسرس ہے آپ ناظرین کو بتائیں تاکہ ہمارا مساج پروپرلی کنوے ہو سکے وہ یہی آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ٹوبیکو کی کیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ دو ٹائپز ہیں ایک چوئبل ہوتی ہے ایک سموکنگ ہوتی ہے چوئبل زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس لیے کیونکہ وہ ایک سائیڈ میں رکھ کے اس کو پرکھے رکھے جیسے گا ان کی آدت ہو جاتی ہے اس کو ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ بھی ہاں سموکنگ ان کیس مور ہامفل ہے کیونکہ ویسے ٹوبیکو اٹسیلف تو اتنا نہیں ہوتا لیکن اس میں جو ٹار ہوتا ہے اور نیکوٹین ہے جو ٹاکزک گیسز ہیں جو ریلیز ہوتی ہیں سموک کرنے سے سموکنگ سگریٹ اور سموکنگ ٹوبیکو تو وہ ہامفل ہوتی ہیں اچھا جو مو کم کھلتا ہے یہ کافی لوگی کمپلینس ہیں کہ ہم جو ہے جو ہے وہ ایسی کوئی بڑی سالٹ چیز نہیں لے سکتے ہمارا مو بہت کم کھلتا ہے اس کا مین ریزن آپ کی نظر میں کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیٹس ہوتے ہیں اس میں بینڈ بن جاتے ہیں وہ رکھے رکھے وہ ایک ایریا سے آپ وہ رکھے رہے رہے تو اس ایریا وہ ورک ہی نہیں کر رہا ہے فلاحال نارمل فنکشننگ نہیں کر رہا ہے تو وہ مو کھل بند رکھتے ہیں اور وہ رکھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ان کی یہ والی سائیڈ رائٹ یا لیفٹ جو بھی وہ یوز کر رہے ہیں وہ یوز ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ مو کم کھلنے کی عادت ان کو ویسی ہو جاتی ہے تو وہ جو کم کھلتا ہے وہ جو ہے ادھر بینڈز بنا دیتا ہے جس کے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے آپ کا یہ پورا جو موکس ہے ہمارا جو کہتے ہیں چیکس جو عام لینویج میں میں کہوں تو وہ جو ہے بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پروپرلی ماؤت اوپننگ نہیں ہو پاتی اس کے بھی ٹریٹمنٹ ہے لیکن وہیں سٹاپ ہو جائے تو بہت بہتر ہے یہ تو دیکھیں نا یہ تو آپ کی پہلی کی ہو گئی ہے جیسے آپ کے سائنز ان سیمٹمز جس میں آپ کا ماؤت کی وہ ہو رہی ہے شوٹ ہے لیکن ونس آپ جو ہے وہ پرون ہو گئے ہیں اور آپ کو جو ہے کارسینوما ڈیولپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی آپ لوگ ان چیزوں کو پھر کس طریقے ڈیل کرتے ہیں لیکن ونس سیل آپ کے اگریویٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے they will become progressive and aggravate تو آپ اس میں جو کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی جو بھی آپ لوگ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں دنٹسٹ تو وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں کتنے پرسن چانسز ہیں کہ پیشنٹ جو ہیں وہ جو یہ گھٹکے یا مین پوریاں اس ٹائپ کی چیزیں utilize کرتے ہیں in the form of tobacco تو وہ کیا وہ کیور ہوتی ہیں بھی یا نہیں ہوتی ڈیلی اس طرح کی بات کرو تو ویل فیر میں تو آئے دن جو ہے نا ہر منتلی سمجھ لیں کوئی نہ کوئی ایسا کیس آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے یہی شکایت ہوتی ہے کہ مو کم کھل رہا ہے کہ اتنا کہ وہ ایک نوالہ تک اپنے مو میں نہیں ڈال پا رہے ہوتے ہیں تو میں اس لئے کہوں گے کہ وہیں پہ پہلے یہ ایک alarming sign ہے تو وہیں رک جائیں اور وہیں فوراں ہی اس پہ توجہ دیں اور دنٹسٹ کو دکھائیں اس کی بھی exercises ہوتی ہیں جیسے آپ sticks لے لیں بہت ساری جو آئیس ٹریم sticks ہوتی ہیں وہ مو میں رکھتے رہیں جتنی رکھے رہیں گے تو وہ آپ کا مو کو تھکائے گی اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک injurious to health آپ کی ماؤت سے شروع ہوتا ہے وہ کیور ہو جاتی ہیں ایک حد تک ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ اگر بڑھ جائے تو بلکل نہیں ہو پاتی کیونکہ لے ہی وہیں سے رہیں سٹارٹ وہیں سے ہونا ہے پہلے مسوروں کو خراب کرے گا جو مسورے ہیں وہ پیچھے کے اوپر کی جانب ہونے لگیں گے جس کی وجہ سے آپ کے دات ہلنے لگتے ہیں دات ہلنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مو سوکھنے بھی لگتا ہے یہ چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مو سوکھ رہے مو سوکھ رہے تو پھر وہ کیریز کی طرف جا رہے جو کیڑے داتوں میں لگنے شروع ہو جاتے ہیں وہ کیڑے لگ رہے ہیں وہ اور مزید آپ کو پھر وہ اور ڈیلے کرتے ہیں وہ نہیں کرواتے تو پھر آپ کا اور مزید پین فل ہو جاتا ہے تو کے ساب سے ایسا آپریٹیو دینٹسٹ میں اگر بتاؤں تو وہ روٹ کنال کی طرف پھر وہ جانے لگتا ہے پھر کور کریں پھر مزید اور جو بھی یہ اب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پہلے آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں ساتھ میں پھر اس کے بعد جو بھی کینسر کا آپ کو زیادہ بہتر پر ہوگا تو وہ ہم پروسیجر پھر اس طرف بھیجتے ہیں صحیح آپ اس میں ویسے جنرلی آپ جو آپ کے پاس بچے جو آتے ہیں بچوں میں آج کل کتنی اس چیز کا بہت کیونکہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آخر جو ہماری جو ابھی جو جنریشنز آ رہی ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنی جنریشنز کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور ایک کلین سوسائٹی کو ہم پروموٹ کریں تو آپ کے پاس جو میجر بچوں کے اندر جو شکایتیں آتی ہیں ان میں آپ کون کونس ہیں جیسے میں یہ کیسے رکھتا ہوں کہ آپ لے لیں ساتھ سے آٹھ سال، بالہ سال اور ابابو ایٹین کے اندر کتنے کتنے آپ کیا کیسز بچوں کے اندر اس طریقے ساتھ ہیں وہ وہی پہلے پہلے تو کیریز کے ہی آتے ہیں ہمارے پاس تو کیونکہ دینٹل ٹریٹمنٹ کے ساپ سے داتوں میں کیڑا لگ گیا ان کو سٹیننگ ہو گئی ہے مسوڑے اوپر کی طرف جانب ہو گئے ابھی سے اتنی چھوٹی ایج میں تو یہ ان کے لیے یہاں سے ہم فل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میجر کاؤز آپ کے باس کون کون سے آتے ہیں اس میں؟ میجر کاؤز ایک تو وہ پراؤپر ڈائیٹ ان کی نہیں ہوتی ڈائیٹ میں اگر یہی ٹو بیکو یوز کر رہے ہیں تو نیکوٹین ویسے تو ہامفل نہیں ہوتا جیسے ان کیس کی اتنا ڈینجرس نہیں ہے کہ اس میں نیکوٹین ہے اس میں جو کیمیکل ہے وہ اتنا نہیں ہے ان کیس جو وہ اڈک کرتا ہے وہ چیز زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے کہ وہ ابجل ہو جاتے ہیں وہی ڈیلی یوز میں تو ہم ان کو ایک ڈائیٹ چارٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اس پہ یہ ٹک کریں کہ آج آپ نے یہ کتنا دفع لیا کب نہیں لیا فروٹس لیے آپ نے نہیں جو اڈکٹڈ ہیں ان کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک پروپر شیڈیول پہ لاتی ہیں ٹرمز ان کنڈیشن جس پہ وہ ایک اپنی نورمل لائف کیونکہ یہ ایک ایسی چیزے چھوڑی نہیں جا سکتی بہت جلدی once you get addicted you need time to get released from this تو آپ ان کو کانسلٹیشن آپ لوگ ان کو کیا سجیز کرتی ہیں جب وہ کھائیں گے ہی نہیں تو how they will survive وہ جی نہیں سکتے they will die لیکن آپ جو ہے ان کو کس طریقے سے ان کی کانسلنگ کرتے ہیں psychologically آپ کہلیں اس کو physically کہلیں کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی بات پہ اتنے کائل ہو جائیں کہ وہ چیز چھوڑ سکیں بالکل میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم ڈیلی پہلے تو ان کو اسی طرح سے کانسل کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں بیٹا پہلے تو یہ آپ جو یہ use کر رہے ہو کوشش کر رہو ایک دن میں کوئی ایک ٹائم بنا لو اس ٹائم میں آپ یہ کھانا ٹھیک ہے پھر next time اس ٹائم پہ آپ نے کیا کیا اس ٹائم پہ آپ نے کیا وہ ہی کھایا کیوں آپ وہ ہی کھا رہے ہو اس ٹائم پہ کچھ اور ایکٹیوٹی سوچ لو آپ کرکٹ کھر لو آپ کوئی گیمز کھل لو کوئی کچھ بابل گمز لے لو زائل اٹال کی ہمارے لئے ڈینٹسٹری میں آتی ہیں وہ تھوڑی کیری سے بھی سیف کرتی ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ لے لیں اپنے فرنڈز کے ساتھ جائیں تو فروٹس لیں اس کے بجائے اس ٹائم میں تو اس طرح سے وہ تھوڑا ڈیلے ہونے لگتا ہے تو آپ کا مائن ڈائیورٹ ہو تو یہ بیٹر ایک ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے اور دوسرا ماشاءاللہ سے جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں اسی طرح مزید اویرنس پروگرام میں ایسے لوگ آپ کی طرح جو ڈیفرن سکولز میں اس طرح سے جائیں اویرنس دیں تو یہ اس طرح سے یہ روکی جا سکتی ہے بہت ظاہری بات ہے کہ پوری فیملی سفر کرتی ہے ایک کسی معصوم کو کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ چیز کنزیوم کرتے ہیں جس کی وجہ پوری فیملی کا ان پر افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں پر اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف اوریل کیویٹی جیسے آپ کی ڈیجیشن جو ہے وہ انسان کی جیسے ماؤت سے وہ شروع ہوتی ہے اور اوورال پوری سسٹم میں جو ہے وہ اس کے اثرات جاتے ہیں اگر آپ کوئی اچھی ہیلڈی چیزیں اپنی ڈائیٹ کے اندر یوٹلائز کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی ڈائیٹ ایک پروپر نریش ڈائیٹ ہوگی لیکن اگر آپ اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز یوز کریں گے میں خاص طور پر بچوں کو ہی بچے تو بہت ہے جس طریقے سے کلپس کے اندر کیفیس کے اندر شیشہ کلچر عام ہوا پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ کا شیشہ جو ہے شیشے گھٹ کے یہ پان یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو چل نہیں ہیں لیکن ان کا اوورال آپ کی باڈی پہ جو امپیکٹ ہے کہ آپ اس چیز ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے اس پہ کافی ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ کی لائف آپ کی فیملی جو ہے اس کی ایسا سفر کرتی ہے آپ سوشلی اورینٹیٹیٹ نہیں ہوتے آپ کا ایک الگ سیکٹر بن جاتا ہے جس میں آپ اسی میں جو ہے وہ دھسکے رہ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت جو ہے وہ ایک نیگٹیو امپیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی لائف جو ہے پوری چینج ہو جاتی آپ کی وہ منٹل کیپیبلیٹی نہیں رہتی جس کی وجہ سے آپ کسی کام کو پراپر طریقے سے کر سکیں اور آخر میں ہم اپنے ڈاکٹر میک سے انہی چیزوں پر سجیشن لیں گے کس طریقے سے لائف کو ایک پراپر یوٹلائز کیا جائے اور ان چیزوں سے دود آ جائے ڈاکٹر میک آپ کیا اس بارے میں سجیشن دینا چاہیں گی؟ ایک مجھے پیشن آپ نے بولا تو یاد آئی کہ ایک بچی تھی چودہ سال کی وہ اس کی عادت یہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کے اس کی دوست نے کچھا لیا وغیرہ اس کو دے دی خرید کے لائے وہ چھپ چھپ کے جائے وہ ہی کھا وہ کھان ہے کہ اس کی جو عادت بنی وہ اتنی بن گئی کہ وہ چھوڑ نہیں پا رہی تھی میرے پاس جب آئی تو بہت کنڈیشن میں آئی تھی اس کے پورا مسورے سارے پورے ایک سائٹ تو بلکل ہی ختم ہوئی بھی تھی کہ اس کے مسورے پورے اپڑ کی جانے باہ کرے کیڑے داتوں میں اگر اپنی ڈینٹسٹری کے ساب سے بتاؤں تو میں نے اس کو پہلے سارے ڈینٹل ٹریٹمنٹ اس کا کبر کیا پھر رہا اس کے بعد وہ گئی کیمو تھیرپی اور جو پروسس ہوتا ہے فردر ریڈیو تھیرپی کی طرف اور اس کے جو گھر والے تھے ان کو یہ سمجھانا کہ اس کی جو کنڈیشن تھی سائر سی باتے وہ چھوٹی عمر میں تھی ان کو سمجھانا اور کہ آپ کی بیٹی کو یہ کینسر کی طرف جا رہا ہے تو بہت دکھ ہوا تھا ان کو بھی کہ یہ جو ہو چکی اب کیسے روکا جائے ان کے خرچے بھی ہوئے وہ اتنا خرچ بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان کو کافی ان کی پوری زندگی جو ہے مطلب ظاہر سی باتے ایک چھوٹی بچی اور اس کے ساتھ اس طرح سے ہو جانا تو ان کے لئے کافی بڑی دکھتے ہیں پہلے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ جو سورس آف انکم جہاں سے آ رہے ہیں یہ چیز اس کو ہی دیکھا جائے اور اس کو روکا جائے اس کو سیل کر دیا جائے جہاں سے وہ فراموشہ ہو رہی ہیں دوسرا ان کے ٹیکسس اور مزید بڑھا دی جائیں تیسرا یہ جیسے آپ اویرنس پروگرام کر رہے ہیں اسی طرح سکولوں میں جا جا کے ایک کوئی ہم رکھیں ایکٹیوٹی اس میں جا کے ان کو اویرنس دیں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ بچے کس عادتوں میں پڑھ رہے ہیں اور اپنا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں ڈاکٹر میک ڈاکٹر میک کا شو میں آنے کے بہت بہت شکریہ اور ناظرین میں آپ کو خاص طور پر یہ سجیشن دینا جاؤں گا کہ میں فیملی میں پیرنٹس کو کہوں گا کہ وہ بچوں پر اپنے خاص خاص نظر رکھیں ان کی سراؤنڈنگ میں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں ایسے کافی اناثر ہیں جو ان چیزوں کو بہت جو ہے وہ ان کا یہ سورس آف انکم بنا ہوا ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائیو کو ایک جو پوزیٹیو ٹریک پر آپ اس کو لے کے جائیں جس طریقے سے آپ کی فیزیکل ایکسرسائز مینٹل ایکسرسائز اور اوورال آپ کی ایک روٹین ڈیولپ ہو جس سے آپ ان چیزوں کو اووائیڈ کر سکیں اور ایک اچھی سوسائیٹی میں آپ ایک اچھی جنریشن کو ٹرانس فرم کر سکیں اور ایک بہتر معاشرہ ہم اپنے ملک میں پا سکیں اسی طریقے سے میں اپنے شو کا اقتتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے پھر انشاءاللہ آپ کے کسی نئے ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے آپ کے ٹاپکس کا ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ کسی ٹائم بھی میرے اوفیشل پیج کے اوپر ہمارے وائس آف پاکستان کے پیج پہ کوئی بھی ٹاپک ایڈریس کریں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے اور اس پہ ہم اپنے گیسٹ کو دعوت دیں گے اسی طریقے سے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ